بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ صحبت کا دین ہے لیٰذا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صحبت اختیار کی اس صحبت کی نسبت سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ علامہ بھی ہیں اور وہ گویا کہ مفتیان اکرام بھی ہیں بڑے بڑے عبدال اور غوث بھی ہیں لیکن ان کو صحابی کہہ دینا یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ سارے روحانی ٹائٹل پیشے رہ جاتے ہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو صحابی کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں صحبت اختیار کی ہے اور صحبت میں کیا انہوں نے رسول اللہ کے انفاظ قدسیا اور پھر یہ کہ آپ کی صحبت کی خوشبود سے کس طرح یہ مواطر ہوئے ہیں وہ انسان کی ذہن میں آ جاتا ہے لہذا اس سے کیا علوم و معارف ان کو ملے ہوں گے اس کا انسان اندازہ لگا لیتا ہے تو اس لئے صحابی ہونا اتنا بڑے ٹائٹل اسی طرح درجہ بدرجہ یہ صحبت کا یہ دین چلتا رہا رہا جاتا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد صحابہ پھر تابین تبہ تابین پھر آج تک جو ہے وہ اولیاء کاملی اپنی خانکاؤں میں وہ اسی صحبت کے اثر کو لے کر چل رہے ہیں پھر وہی شیخ جو اپنے خانکا کے اندر بیٹھتا ہے پھر آگے ان کے سالکیوں اور مریدین ان کے صحبت میں ہیں پھر اس صحبت کے آگے دین پہنچتا ہے اور اسی کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا کہ ایمان والو اللہ سے درتے رو تقوی والے بن جاؤ تقوی اختیار کرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ میت اختیار کرو وہاں تو صحبت سے اوپر میت کرف استعمال کیا اور ملالقاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میت کا مطلب یہ ہے کہ تم جو اس اپنے مخدوم کے ایسے رنگ میں رنگے جاؤ کہ اس کی تمہاری وضع قطع تمہاری عادات و عطوار ساری تمہارے مخدوم جیسی ہو جائے گوئے کہ ایک سالک و مرید جو ہے اپنے شیخ کی ایسی صحبت اختیار کرے اتنا اس کے ساتھ جڑ جائے کہ اس کی عدائیں اس کی عدائیں بننے لگیں اس کا سٹائل اس کا سٹائل زندگی کا بننے لگیں ان کی عبادات کا ذوق اس کا ذوق بننے لگے یہ جب شان پیدا ہو جاتی ہے تو گوئے کہ اس نے صحبت کا صحیح حق ادا کیا اس نے قون امہ صادقین کہا یہاں یایوہ علیہ وسلم آمنو کہا کہ ایمان والے ہیں پھر اتق اللہ کہا کہ تقوی والا بھی کہا پھر اس کے باوجود فرمایا کہ تم صحبت اختیار کرو صادقین تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل تقوی کوئی حکم دے رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ جڑے رہو تو معلومہ کے قیامت تک سچے موجود رہیں گے کیونکہ اگر سچے دنیا سے اٹھ جائیں ختم ہو جائیں تو اللہ کے یہ حکم کیا ہوگا یہ حکم جو تکلیف مالہ یتاق ہوگا کہ اللہ ایک ایسی چیز کو حکم دے رہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے اس کا گسورسی نہیں ہے تو اس لئے آج لوگوں کا یہ کہہ دا ہے کہ یار آج اولیاء اللہ نے یہ دنیا میں آج مشایخ نہیں ہے یار کس کی صحبتیں کریں سب دو نمبر ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے پاس آنکھ ایک نمبر نہیں ہے جسے ایک نمبر آنکھ کے ذریعے سے آپ کو کوئی اللہ والا نظر آئے اس لئے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود کہہ دیا کہ آپ نے صحبت اختیار کرو تو معلومہ کہ قیامت تک رہیں گے اب تلاش کرنا آپ کا کام ہے آپ کی بسارد و بسیرت کی درجہ کی ہے اب آپ تلاش کریں ورنہ ورنہ نہ سمجھنے والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود جو سارے آسمانی موجزات کا موجزہ یعنی مرقع اور سارے نبیوں کے کمال کا جو ہے مجموعہ وہ سامنے موجود ہے ناند دیکھنے والے ان کو بھی نہیں دیکھا ابو جیل اطمی شہبہ ان کو بھی نہیں پہچان پائے تو آج اگر جو ہے چند ٹیٹرو جو ہے نہ پہچان پائے اولیاء اللہ کو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولیاء اللہ ختم ہو گئے اگر ختم ہونے کا آپ دعویٰ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم تکلیف مالہ یتاک ہوگا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک جو مادرزاد اندھے کو حکم دے کہ سامنے دیوار پر دیکھو کیا لکھا ہے بتاؤ کیا لکھا ہے وہ تو دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ظالم نہیں ہے لا یکلیف اللہ اللہ تبارک خود کہہ لا یکلیف اللہ اللہ تبارک و تعالی سامنے والے کی وسط و طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں بے شک تو معلوم ہے اللہ والے موجود رہیں گے اور وہی مشاقص سلسلیں جن کی صحبت اختیار کرنی ہیں اور جو اس کے بارے میں دوسرے مقام بھی فرمایا وَتَّوِيْسَبِيْرَ مَنَا بَعِلَيَّ کہ جو ہماری طرح رجوع رکھتے ہیں جو ہمیں اپنا دل دے چکے ہیں تم ان کے طرز عمل کی پیروی کرو اور پیروی تب ہی ہوگی جب ان کے قریب بیٹھ کے دیکھو گے کہ یہ اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے بولتے کیسے کلام گفتار رفتار کیا ہے یہ نواز عبادات کیسے ادا کرتے روزے کا ان کا ذوق کیا ہے زکاة اور صدقات کیسے بانتے ہیں تو یہ صوبت سے ہی تو ہوگا آپ بیٹھ کے صبح شام دیکھیں گے اور جب قریب بیٹھ کے دیکھیں گے تو ان کی قربت کی جو خوشبو خوشبو بھی حاصل کریں گے بے شک والا بات ہے کہ آج تو میڈیا کا دور ہے لوگ ٹی وی کی سکرین سے بھی دیکھ رہے ہیں اب ٹی وی کی سکرین پر اگر ائر کنڈیشن چل رہا ہو تو ٹی وی سکرین میں ائر کنڈیشن چلتا نظر آ رہا ہے اس کی جو وہ پوار بھی نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو تھندک نہیں لگے گی تھندک تب ہی لگے گی کہ آپ فیزیکلی آپ مجھے ائر کنڈیشن کے سامنے بیٹھیں گے آپ اس کا نقشہ تو دیکھ لیں گے ٹی وی کی سکرین پر لیکن اس کی تھندک کیسے لائیں گے بلکل اسی طریقے سے پیرو مرشد کو آپ نے سکرین پر دیکھ لیا اس کے انفادی قصیہ سن لیے تھی کہ آپ کو کسی درجہ میں علم حاصل ہوا آپ کے گرائے عمل میں لگئی لیکن اس کی صحبت میں آکے بیٹھنے سے وہ جو انوارات ہیں جو آپ کے مشام میں داخل ہوں گے وہ جو خوشبو صحبت کی وہ برودت جو تمہیں ملے گی تھندک وہ کہاں سے لاؤ گئے وہ صحبت سے ہوگی اسی حضرت کی معلومت مجدد ملت مولانا شفریتھانی ورحیم اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرید کو چاہیے کبھی نہ کے بھی سال چھ مینے میں اپنے پیرو مرشد کی صحبت میں آیا کریں تاکہ دور سے چزہر اس سے خطو کتابت کا زمانہ تھا فرمایا خطو کتابت سے سارس گزی کی ازاروں تو یہ تو ایسی ہوگا جیسے میاں بیوی آپس میں خطو کتابت سے رشتہ قائم رکھیں تو نکاح تو قائم رہے گا میاں بیوی کہلائیں گے اور آگے نکاح کر بھی نہیں سکتے لیکن اولاد پیدا نہیں ہوگی صحبت جسمانی ضروری بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالی نے پیرو مرشد اور صحبت مرید کا تعلق رکھا ہے یہاں صحبت روحانی ضروری ہے جب صحبت روحانی ہوگی اب اللہ تعالی ہمارے صالح کے انوارات اور سمرات عطا کریں گے اس لئے صحبت مرشد بہت ضروری ہے اور صحبت مرشد سے مخصو اصل میں ایک نمونہ عمل ہے نمونہ عمل جو ہے یہ دنیا کے کاموں میں جب تک کوئی ایک بوڈل آپ کے سامنے نہیں آتا آپ کو آگے بڑھنا مشکل ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک روحانی نمونہ عمل سب سے عالی نمونہ عمل سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمید دیا اور خود فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَ دُنَا سَلَا بے اثنین نمونہ عمل ہے رسول اللہ کی زندگی میں بیٹھ کے سالک ترقی کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا پاتا ہے اللہ کی جنت ملتی ہے ماشاءاللہ